کہ آپ گریفت میں آنا ہے یہ قرآن کا احسان ہے یہ قرآن کا احسان ہے کہ یہ اتنی کھولی مفتو کرنے کے تھا کسی کی مجال نہیں ہے کہ قرآن سے پیچھے حصہ قرآن ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ قرآن سے پسش کرے قرآن سے سوال کرے کہ مساء کو تو کون ہے نام کو بتاو نہیں نہیں ہر دور میں رہیں گے ہر دور میں رہیں گے تمہارے درمیاں جیئے گے حق کو ثابت کرنے کی پاسل بھی کریں گے مگر یاد رکھو یاد رکھو اگر وہ حق کسی اور کی طرف سے بیشت یاد جاتے تو وہ حق نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ کہو تم بتاؤنا کہ یہ آئے تو یہ قرآن سمجھائے جب تو کسی کی قوحہ مگر ہی سمجھیں گے اس وقت تک سمجھ میں نے آئے گا قل میند کو کمینا سمائی والا بارا کہتو ہے حقیق تو کہو نا کہ تمہیں بوٹی کون دیتا ہے تمہیں بشت کون دیتا ہے آسمان و زمین میں اور میند کو صحابہ جب پوچھو ان سے کہ کون ہے تو تمہاری سما کو بے اور تمہاری کسار پرکتی آرہتا ہے پوچھو ان سے میند کو حیامی میں میند پوچھو ان سے کہ کون ہے جو میند سے حیات کو کردیف کے پاس مردے سے زندہ کو پیدا کرتا اور یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے تو کیا ہے کیا اعلان کیا یہ سب کہیں پسندہ قولون اللہ یہ سب کہیں کہ اللہ ہے اللہ ہے یہ سب کا روزی رہا ہے رزقہ باتے والا ہے اللہ ہے اللہ ہے جو کان و راک کا تحقیار رکھتا ہے اللہ ہے کہ جو مردے سے زندہ زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے اللہ ہے جو اموم کا تدبیر کرنے والا تدبیر کرنے والا ہے متفدر اموم ہے یہ سب کہیں گے تو پھر سب جو فکر ازوانہ کا تدبیر کرنے والا ہے وہ مدلی پھر خدا سے کام نہیں ہے نہیں کیا آپ بھی بھی ہو دعوام پر آئے نہیں ہو جاتے جواب آپ نے دیا ہے سوال کم نے کیا جاتے مگر جواب دینا وقت جواب دینا ہے امار کی مدل پر آئے وقت جواب دینا ہے وقت جواب دینا ہے وقت جواب دینا ہے تمہاری سندگی میں جاتے نہ ہو جاتا اعلام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کے عقیدات اموم کی مدل پر آئے وقت اعلام کافی نہیں آیا ہے اعلام چاہتی نہیں سے یہ باہر مسئلہ ہے جلے میں آپ پر کروں ہے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور سارے کے اپنے تکاریم اعلام کو خاص طور پر میں مقاطق کرنے پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی حضم نجیوں میں قرآن کو پیشنگر رکھنے اس لئے جن شبوں میں آپ داخل ہو رہے ہیں وہ اس کے حق سے ہے کہ جس نے کبھی قرآن سے انہیں آپ کو علاجتہ نہیں کیا وہاں معنی سے علاق ہے قرآن کے ساتھ نہ وہ قرآن سے علاق نہ قرآن سے علاق اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس کی ذات کا مطلب ہے وہ قرآن کا مطلب ہے ایک دوسرے سے جدا ہے ایک دوسرے سے علاق نہیں ہے اب وہ یہ کہیں کہ دیکھو سمجھو کہ یہ حق آلہ سے رہا ہے یہ کلام آلہ سے رہا ہے یہ حق آلہ سے رہا ہے اس کو اگر سمجھو گے اور اس کے اختیام سمجھو گے تو خدا ہو اگر تم ساتھ کرنا رہا ہے میں یہ کہہ گا کہ تمہیں مخلطہ اگروں شک میں تو جب تم یہ سمجھنے کی منزلوں پر آ جاؤ گی تو وہ پھر قیمہ کے ماتے میں یہ شائعہ نہیں رہے گا کہ کیا یہ خدا ہے یا خدا اس کے پر پوچھ رہے گا سمجھو تو صحیح تمہاری کہنے سے اور تمہاری تفہیر سے اور تمہارے اید کے لقیجے میں یہ بہت اہم چودہ ہے یعنی اگر ہم سب کے اجدے ماہی اید کے لقیجے میں اسے کو خدا نہ رہنا ہے تو وہ کامی نہیں ہوا شامر امید ہے کہ وہ کمان بڑھو شامر امید ہے کہ وہ کمان بڑھو اور کمان کو سمجھ جس کا سجتا ہے جس کا ایک روپ سوال نہ ہو سوال کمان کو پیش نہیں کرتا سوال کمان کو پیش نہیں کرتا سوال کمان کو پیش نہیں کرتا کو دعائے کمان بڑھو ika کمان کو پیش نہیں کرتا جس کی کو کتنے پیش نہیں کرتا سوال کمان راکھن ڈالی کمان راکھن ڈالی اس سے بھی نہ کوئی درائیت میں پیش کر سکتا ہوں نہ آپ کو توفیت اشترگرہ کوئی چیز دیسکتا ہوں محمد اپنی اپنی قلیمی سعادہ اصول دعا اور کئی مکہ اشتر مرتبہ میں کہا ہے سولہ ہمار ایک سول بنینات میں حدیث کردینے والا ہے اور آپ کی خدمت میں حدیث یعنی حدیث کے حالوں سے ایک قلیمی روح میں کلائمی نہیں ہے ایک بار اہم ان کا روح میں بہت بڑی ذمہ داری ہے یعنی اگر کہو کہ آپ اگر حدیث کو سمجھنے کے یا حدیث کے مدرک ہو جانتے ہیں تو یہ کہے کہ کلائمی سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یعنی دانی ہے فیلم حدیث ناکمہ لگی اور شگر کمہ پیدے کمہ ایک بارد ہے کہ کلائے مجھنے چکمہ چاہی مجھنے پاستکمہ تو نہیں تو ہر married مجھنے مع ذاتہ خدا خدا کیا شکر ہے اس حضرت قسطعہ ہے کہ اسی بات کو اگر میں نمبر کی صورت میں پیجئے ہوں تو یہ کہہ سو گیاروہ بات ہے اس سے جاتا ہے اس روایت کو محمد نے یاکو میں کلینی نے رنگ کیا ہے حسین ابن محمد سے حسین ابن محمد نے اس کو نمبر کیا ہے محمد ابن یحییٰ فارسی سے محمد ابن یحییٰ فارسی نے اس کو نمبر کیا ہے اپنے قدر بزرگار حنفیہ وحمد ابن یحییٰ سے انہوں نے نمبر کیا ہے انہوں نے نقل کیا ہے محمد ابن عبداللہ سے محمد ابن عبداللہ نے نیرے بیدر اکرامی اسے نقل کیا ہے اور انہوں نے نقل کیا ہے اس انداز سے کہ روایت کو مربوط کیا ہے ابن عبداللہ جاؤفر نے محمد علیہ وسلم اور یہ عجیب روایت کو پیش کریں اور چلا ہم محصول کی سجدہ کو پیش کریں تو میرے اور آپ کو عبیدہ ایک ہے اس میں کسی سوال کی گھنٹائش نہیں ہوتی ایک بات دوسری بات یہ